اس پہ اس پہ چینل کے خرچے پہ بھیج ہے جتنے کارفی ڈینس کے ساتھ آپ دوسرے لوگوں پہ انگلیں اٹھا رہے ہیں نہیں راو صاحب میں انگلیں نہیں اٹھا رہا میں تو جو زمینی حقیقت میں نے دیکھی ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں تو جو میں نے فواس آپ کو دکھ ہے کہ وہ سیریز جرنلزم کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں یہ یہ میں کوئی میں خودانہ خاصتہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت سیریز تھا ہم کی سوتے رہے تھے ہوتل میں پڑھے میں ایسا نہیں ہے دیکھنا پکڑے گئے آخر آخر سچ نکلے آیا آپ کے موں سے نہیں نہیں راو صاحب صاحب اصل بات یہ ہے کہ فیل تو کم اس کو ممک کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے ملک پہ جنرلزم کو سنیدہ ہونا چاہیے اور جنرلزم کو ویڈراؤنی کر دینا چاہیے آپ بھی ساؤتھ آف پاکستان سے ہیں میرا بھی ساؤتھ سے تلوک ہے ہمارے دیاتوں کی سریکی بڑے خصورت مثال ہے کم جوان دی موت ہے بلکل بلکل وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے کہ آپ بیٹھ کے جوان کو ایک اور بھی ہے کہ جوان کو یا بک اٹھاوے یا دھوپ اٹھاوے جوان ستا پہ ہے جوان ستا پہ ہے لیکن پاکستان میں اخلیتوں کی رشستیں بھی موجود ہیں اخلیتوں کو ہم ساتھ لے کر چلنے کی بات بھی کرتے ہیں اخلیتوں کے ساتھ ہم ان کے تہوار اور ان کے معاملات کے اوپر مبارک بات بھی دیتے ہیں تو حالانکہ دو پرسنٹین پرسنٹ پانچ پرسنٹ ہوں گے پاکستان میں اس سے زیادہ تو میرا حال اخلیتیں موجود نہیں ہیں اور ان کی بھی کیا حالت ہے اس کے اوپر بھی ایک پوری بیعث ہو سکتی ہے لیکن جب ہم کیمپین کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اخلیت کی بات بھی کرتے ہیں آپ کی بات بالکل ویلڈ بر اچھے آپ نے پوائنٹس اٹھا ہے اب یہ بتائیے گا کہ جناب پاکستان میں تو پی ٹی ای جو ہے لگتا ہے انہوں نے تو گھیرہ ڈال دیا ہے نواز لیگ کو ان کی پارٹی کو حکومت کو وزیروں کے نام لسٹ کر دیا گئے ہیں ان کے ٹویٹس کٹھے گئے ہیں کلپس آگئے ہیں بلا وال بھٹو ہیں مریم صاحب ہیں خاجہ آصف ہیں رانہ سناولہ بقیدہ ایک پیکج بنا کے یو ایس بی انہوں نے تیار کر لیا اور یہ بھی کہا ہے میں ان کو سن رہا تھا بڑے قیم آدمی کو کہ یہ ساری چیزیں اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں ٹرامپ صاحب کی ٹیبل پہ چلی جائیں گی ظلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں جن آپ کے میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ بقیدہ ٹرامپ صاحب کی فیملی ان کے جو کشنر ہیں ان کے دماد ہیں ان کی بیٹی میرے بڑے پرانے ہیں ان سے وہ ہیں تو آپ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو لگتے گھیرہ ڈال دیا ہے سر اور یہ حکومت بڑی اس میں نروس لگ رہی ہے کہ ٹرامپ صاحب کو ہمارا شکایت لگ رہی ہے ہمارا کیا بنے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے رہو فلاسہ صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں پر اوورڈ سیز گوٹر ہے یا سپوٹر ہے وہ بہت اگریسیو ہے وہ عمران فاند کی رہائی کے لیے فنڈز بھی اکھٹے کر کے ان کو دے رہا ہے لابنگ فرمز کو بھی پیسے دے رہا ہے لابنگ بھی کر رہا ہے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریپبلکن پارٹی کے ساتھ بہت طویل عرصے سے وابستہ ہے اور مالی طور پر بڑے آسنودہ اور پاکستان سے ان کا آبائی تعلق ہے تو وہ تمام لوگ بھی ایکٹیو ہیں وہ ٹرم کے ارگر پہنچنے کی کوشش بھی کریں گے اس سے پہلے جو بائیڈن صاحب کے ارگر بھی پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن دو تین چیزیں ہیں رہو صاحب اس کے اندر بڑی واضح جہاں تک آپ نے بات کی کلپس جمع کرنے کی تو تھوڑی سی سب بات ضرور ہے لیکن بنیادی طور پر ڈانرڈ ٹرم بھی بینکل اسی طریقے سے اپنی ریاست کے اوپر حملہ کرنے کا استعارہ ہے کہ اس طریقے سے عمران فان صاحب استعارہ ہے کہ وہ پی ٹی وی پہ حملہ کر چکے ہیں وہ شلوارے ٹانک چکے ہیں سپریم کورٹ کے بار تو جب ہم بات کرتے ہیں ریاست پر اٹیک کرنے کی ریاستی معاملات کو اپنی سیاست سے بالتر نہ سمجھنے کی تو ہم ایک استعارہ کے طور پر عمران فان صاحب کا یہاں پر نام لیتے ہیں بلکل ویسے ہی دنیا کے اندر ڈانرڈ ٹرم صاحب کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرے اٹبے جو کپیٹن تھیل کی عمارت ہے وہاں ان دو آزار پیس کے اندر ان کے حامی پہنچے تھے انہوں نے حملہ بھی کیا تھا وہ اندر بھی پہنچ گئے تھے پھر تزائیں بھی لوڈے کاٹی تو ڈانرڈ ٹرم صاحب دنیا کے اندر ایک استعارہ ہے اور خاص طور پر پاپولس پولٹی کی جب ہم بات کریں گے پھر عمران خان صاحب اور ڈانرڈ ٹرم کو ہم ساتھ ساتھ ملا کر جب دیکھیں گے گو کہ دونوں ملکوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں موازنہ جب تلاش کرنے کی پوچھ کریں گے تو پھر ہم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور پھر ڈانرڈ ٹرم صاحب ایک استعارہ ہوں گے سنا بڑے ہی تجربہ کار اینالیسٹ ہیں اور انکر پرسن ہیں ان کے سوالات جو تھے جو باہر ملک امریکہ میں جو ایک جنرلیسٹ ہمارے موجود ہیں ان سے انہوں نے گفتگو فرمائی اور جو ریسنٹ انتخابات ہوئے ہیں ڈانرڈ ٹرم صاحب کے حوالے سے کچھ سوالات انہوں نے پوچھے ہیں کہ وہاں پر موجود کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے اور آگے کی صورتحال کیا ہے اور یہاں پر جو موجود تحریک ان کے انصاف ہے اور ان کے جو ڈانما ہیں ان کا جو سوچ رہا ہے وہ انہوں نے رکھا ہے اور وہاں پر جو موجود ہیں اور جو ہمارے سپیشلی جو کارگنان ہیں جو کسی بھی شیاسی جماعت سے انہوں کا تعلق ہے چاہی وہ پی ای ملین سی ہوں یا پی ڈی آئی سی ہوں یا جے یو آئی ایپ سی ہوں یا پی 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 سی ہوں وہاں پر ان کی کیا سوچ ہے تو پھر انہوں نے اپنا ایک وسیو آریز جو ہے ایک نقشہ کھینچہ اس میں انہوں نے آڑے ہاتھ لیا دوسرے جو بھی جنرلسٹ وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی تو برحل اپنا ایک پوائنٹ ایو تھا اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا رہو ٹکھیے ہماری جنرل کا خیال ہمیں لی اجازت اللہ حافظ